ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویسٹوزارٹ ولوکس تو فرنڈز مجھے بڑی دکھی کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ اب ہماری رو بھی نہیں رہی آج رات کو اس کو ہارٹ اٹیک آگیا سائلنٹ ہارٹ اٹیک اور یہ ویڈیو اس کی لاسٹ ویڈیو جو میں نے کل ہی ریکوڈ کی دی ہوا یہ تھا کہ میں نے اس کو ہمارے دوست کے پاس گھومانے کے لئے لے گئے تھا تو اس کے پاس میں دو تین ڈوگ اور تھی تو انہوں نے رو بھی پہ اٹیک کیا تو اس ٹائم پہ تھوڑی سی گھبرا گئی تھی پھر میں نے اتنا نوٹس نہیں کیا کہ یہ کچھ ہو جائے گا پھر میں نے اس کو اپنے گھر پہ لیا پھر میں کھانا کھلایا کھانا نہیں کھائی پھر رات کو میں نے اس کو پانی پھلایا پانی پھیلی پھر واپس سے سو گئی تو پھر میں نے پھر بھی نوٹس نہیں کیا کہ یار کچھ ہو جائے گا میں سوچا کہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گی لیکن جیسے صبح میں چاروزے اٹھا تو کہہے کہ ہمارے آس پر اس میں خوب ادرش ٹوک بھوک رہے تھے تو میں نے اٹھ کے دیکھا آج رو بھی کیسے نہیں بھوک رہی ورنہ وہ چپ چاپ تو نہیں بیٹھتی تو میں نے اٹھ کے دیکھا تو وہ اسی پوزیسن میں وہی سوری تھی تو میں اس کے پاس میں گیا پھر میں نے اس کو بولا رو بھی تو اس نے کوئی ریسپونس نہیں دیا پھر میں نے اس کو ٹچ کیا تو وہ پوری ایک دم کڑک ہو رہی تھی اس کی دیتھ ہو جائے گی اس کے بعد میں میں بہت گھبرا گیا مجھے ہمت نہیں ملی کہ میں اپنے گھر والوں کو کیسے بتاؤں گا کہ رو بھی is no more بٹ کیا کرے یہ سب بھگوان جی کی دنیا میں اپنے ہاتھوں میں کچھ ہے نہیں میں نے جتنا اس کے لئے کیایا ہوتا میں نے کچھے کے لینے گئے میں اس کے لئے اپنے گھر والوں سے بتانا تو پڑی تھا پھر میں نے دیدی کو سب کو بتا دیا ہی رو بھی نہیں رہی ہمارے بیچ میں اس نے ہمیں ایک موقع بھی نہیں دیا کہ میں اس کے لئے اپنی جی جان لگا دوں بولتے ہیں کہ جاننا ایک دن سب کو ہے وہ بات سی ہیں لیکن ایک تو ٹائم اور ایک ٹائم سے پہلے جائے وہ چیز جدہ ہٹ کرتی ٹائم سے پہلے والی اور یہ میری لائف میں اتنی امپورٹنٹ تھی جیسے ایز ای لائف پارٹنر اس نے مجھے خوب کسی دی گھر والا اس کے جاننے کے بعد اب ہمارا گھر ایک دم سنسان ہو گیا ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن کر بھی کیا سکتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں دھائی نہیں کچھ یہ اور یہ ہماری ایک فیملی میمبر تھی جس کے جاننے کے بعد میں جیسے کہ اپنے فیملی میمبر کم ہو جاتا ہے نا اسی ٹائپ سے سب بھی کو کسی ایم فیلنگ آ رہی ہے اور یہ اتنی نوٹنگی تھی کی بتا نہیں سکتے اتنی نوٹنگی کرتی تھی اور اتنی فنی تھی کی بتا نہیں سکتے یہ اس کی لاشٹ ریڈیو اور لاشٹ فوٹو ہے اب ہینی ہے ہمارے بیچ میں روی اور اب بھگوان جی اس کی آتما کو شانتی دے آپ سب ہی یہ پریر کرو گا موسیقی